موسم کی تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے آپ کو بتا دے کہ پچھلے دو ڈائی مہینے کے دوران ودی جمع کشمیر میں جو خوشک سالی ہوئی تھی وہ آخر کار ختم ہو گئی ہے جہاں آپ سب جانتے ہیں پچھلے دو روز کے دوران ودی جمع کشمیر کے بالائی علاقوں میں برباری دیکھنے کو ملی اور چند سیاحتی مقاموں میں بھی برباری دیکھنے کو ملی وہی میدانی علاقوں میں ودی کشمیر کے ہلکی بارش بھی دیکھنے کو ضرور ملی ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ دو یا ڈائی مہینے کے دوران جو خوشک سالی ہوئی تھی جس کے نتیجے میں ودی جمع کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر ندی نالے سوکنے لگے چشموں میں چشمیں بھی سوکنے لگے تھے اور آبی زخیر میں پانی کی سطح میں کافی کمی دیکھنے کو ملی تھی پچھلے دو روز کے دوران ودی کشمیر کے میدانی علاقوں میں ہلکی بارش دیکھنے کو ملی ہے وہی بالائی علاقوں میں ہلکی برباری اور کچھ ایک سیاحتی مقام میں بھی برباری دیکھنے کو ملی اگر بالائی علاقوں یا پہاڑی علاقوں کی بات کرے کم سے کم ایک فٹ کے آس پاس برباری دیکھنے کو ملی اور ودی کشمیر کے سیاحتی مقام میں جو ہے پانچ اچھے ایچ کی بھی ب پیشگوئی کی ہے تازہ تنین پیشگوئی کے مطابق جو ہے اکتیس جنوری سے لے کر ایک فروری تک مکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جو ہے ہیوی سنوفال ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میدانی علاقوں میں بھی کم سکم دو سے چھے ایس تک کی برباری کی جو ہے پیشگوئی مکمہ موسمیات نے ظاہر کی ہے وہیں پہاڑی علاقوں میں ایک فٹ کی برباری کی پیشگوئی کی ہے لیکن آپ کو بتا دے کی فی الحال چار جنوری تک موسم جو ہے اس کی آہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آسکتی لیکن برباری اور بارشو کی ضرور مکمہ موسمیات نے پیشگوئی کیا مکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے ایک یا دو آہ فروری تک فی الحال میدانی علاقوں میں بھی برباری ہو سکتی ہے دو سے چھے ایس تک اور بالائی یا پہاڑی علاقوں میں انہوں نے ایک فٹ تک کی برباری کی پیشگوئی کیا آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ودی کشمیر کے کچھ اضلاع کے لیے اولانچ وارننگ بھی جاری کر دی ہے کہ وہاں پہ اولانچ یا برفانی تودے بھی گر آ سکتے ہیں اسے میں موسمیات نے ودی کشمیر کے کچھ اضلاع کے لیے وارننگ بھی ایشو کی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ پچھتے دو ڈائیں مہنی کے دوران ودی کشمیر میں اتنی خوشک سالی ہوئی اور تاریخ میں پہلی بار اتنی خوشک سالی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ودی کشمیر کے کچھ ندی نالے چش میں سوکھنے لگے لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا رہا اور آبیزہ خیر میں پانی کی سطح میں کبھی دیکھنے کو ملی تھی جس کے چلتے کہیں نہ کہیں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا رہا تھا جس کے بعد لوگوں نے نماز پڑی مساجد میں اور دعائے کی کہ ودی کشمیر جس صفیت چادر بچنے کے انتظار میں ہے وہ بیجائے تو بلالاخر جو ہے یہ خوش سالی ختم ہوئی دو روز سے جاری برباری آپ کو بتا دیں دو روز سے جو ہے بلائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری ہے اور فی الحال میدانی علاقوں کی بات کرے تو ودی کشمیر کے میدانی علاقوں میں احل کی جو ہے بارش بھی دیکھنے کو ملی ہے فی الحال آپ موسم کی صورتحال دے سکتے ہیں فی الحال موسم میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی ہے اور میدانی علاقے جو ہے وہ آج بھی برف کے انتظار میں ہے کہ کب برباری ہو جائے لیکن ابھی تک برباری نہیں ہوئے لیکن اب جو موسمیات نے تضطرین پیشگوئی جاری کی ہے اس کے مطابق میدانی علاقوں میں بھی اکتیس جنوری سے لے کر ایک فروری کے درمیان برباری ہو سکتی ہے وہی پہاڑی علاقوں میں آلڑی برباری ہوئی ہے اور ودی کشمیر کے گول مرک سنما رکھ پہل کام جیسے جو سیہتی مقام ہے وہاں پہ بھی برباری دیکھنے کو ملی ہے لیکن پھر سے جو ہے موسمیات جو پیشگوئی کی ہے اکتیس جنوری سے لے کر ایک یا دو فروری کے بیچ میں انہوں نے میدانی علاقوں میں بھی برباری کی پیشگوئی کی ہے اور وہی بھلائی علاقوں میں بھی برباری کی پیشگوئی کی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ دو ڈائی مہینی کے دوران جو خوشک سالی ہوئی تھی آخر کار وہ ختم ہو گئی لیکن میدانی علاقوں میں ہلکی سی بارش کچھ ازلا کے اندر دیکھنے کو ملی ہے لیکن کچھ ازلا کے اندر بارش بھی نہیں ہوئی ہے تو لوگ آج بھی دعا کرتے ہیں کہ وادی کشمیر کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ برباری ہو جائے لیکن فیلحال محکم موسمیات نے جو تازہ ترین پیشگوئی کی ہے اس کے مطابق اکتیس جنوری سے لے کر دو فروری ان دنوں کے بیچ میں جو ہے میدانی علاقوں میں بھی انہوں نے برباری کی پیشگوئی کی ہے تو پہاڑی علاقے اور کچھ سیحاتی مقام میں بھی ایک فٹ کے آس پاس کی برباری کی پیشگوئی محکم موسمیات نے کی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کے بعد چار فروری کے بعد جو ہے موسم میں صدار آنی شروع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کوئی بھی بڑی موسمیاتی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو یہ خوشک سالی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو پانی کے قلت کا کافی سامنا رہا تھا نہ دینالے یا چش میں سوکنے لگے تھے بڑے بڑے آبی جو ذکھائر ہے ان میں پانی کی سطح میں کمی بھی دیکھنے کو ملی تھی جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے لیکن آخر کار پریشانی ختم ہوئی کہیں نہ کہیں آج بھی میدانی علاقوں کے لوگوں کو پریشانی ہے کیونکہ اب تک جو ہے حل کی بارش ہوئی ہے برباری تو دیکھنے کو نہیں ملی لیکن پہاڑی علاقے یا بلائی علاقے اور کوئی سیاحتی مقام کے اندر برباری ضرور دیکھنے کو ملی ہے اب جو ناظرین ہمارے سے جڑے ہیں پھر سے ایک بار بتا دوں کہ مقمی موسمیات کی تزیا ترین پیشگوئی کو مطابق Italianという جنوری سے لے کر تین فروری کے ان دنوں کے درمیان جو ہے میدانی علاقوں میں بھی مقمی موسمیات نے برباری کی پیشگوئی کی ہے اور بلائی علاقوں میں برباری ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی برباری کی پیشگوئی کی ہے اور میدانی علاقوں میں دو سے لے کر چھئی اچھ کے درمیان کی برباری کی پیشگوئی کیا وہیں معقومی موسمیات نے ایک اولانچ یعنی برفانی تودی گرنے کی یا جو ہے وارننگ بھی ودی کشمیر کے کچھ ازلا کے لیے جاری کی ہے جن میں کفارہ جیسے گاندربل وغیرہ آتا ہے تو فیلحال یہ معقومی موسمیات کی ایک تازہ ترین پیشگوئی یا موسمی سورتحال کو لے کر ہم بات کر رہے تھے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہمارے ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پوچھ پائے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ برائے راست جوائن کرنے کے لیے